اچھے لوگوں سے دوستی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر جب تکلیف کے حالات آتے ہیں تو یہ ساتھ چھوڑ کے بھاگتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں اگر موقع ہے تو تعاون کرتے ہیں نہیں تو کم سے کم تسلی دیتے ہیں اچھا دوست غم کے اوقات میں تسلی اور شفقت اور ہمدردی کا سبب ہوتا ہے اچھا دوست کیسا ہوتا ہے غم میں اس کو ہمدردی دیتا ہے اس کا ہمدرد ہوتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے دھارز دیتا ہے اس کا غم ہلکا کرنے والا چلے کچھ نہیں ہوتا ہے چل آج تکلیف کے حالات ہیں نکل جائیں گے تھوڑا سبر کر لے وہ اس پر ہستا نہیں ہے وہ دل ہی دل میں کچھ نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے کوئی بہت اڑھ رہا تھا ہوا میں ہوا ہے نا زمین پہ برا دوست ایسا ہوتا ہے اس کی ہمدردی بظاہر ہوتی لیکن حقیقتا نہیں ہوتی ہے لیکن اچھا دوست اس کی تکلیف میں اس کی نیند اڑ جاتی ہے کہ میرا دوست پریشان ہے وہ ٹینشن میں رات میں فون کر کے بلے کیا بھائی ٹھیک تو ہے نا کچھ پریشانی تو نہیں ہے نا کچھ نہیں ہوتا زیادہ ٹینشن مت لے سو جا آرام سے تو اچھا دوست جو ہوتا ہے اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور کسی کا انسان کے غم میں شریک ہونا خود غم کو ہلکا کرنے کا سبب ہوتا ہے کہ میرا فکر کرنے والا کوئی ہے یہ خود اس کی فکر کو کم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے دنیا سے اگر ہمدردی نکال دی جائے تو بہت سارے غمگین لوگ پاگل ہو جائیں گے یہ ہمدردی ہے ایک آدمی کو محسوس ہوتا ہے میری ہمدردی کرنے والے کئی ہیں اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے چاہے تکلیف ہلکی نہ ہو اس لئے ڈاکٹر کیا بولتا پیشنٹ کو لے جاؤ اس کے ساتھ تھوڑا نرم بات کرو اس کو ہمدردی دو اس کو غم ہلکا کرو کیوں اس کی بیماری جانے والی نہیں ہے لیکن تمہاری ہمدردی سے اس کو اچھا لگے گا اچھا دوست ہمدرد ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں خرج عبداللہ ابن مسعود علی اصحابی ایک دن عبداللہ ابن مسعود صاحبی ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر نکلے اپنے کمرے سے اور باہر نکل کے کہا ان تم جلاء حزنی تم تم میرے غم کو دور کرنے والے لوگ ہو تم کون ہو تم ایسے لوگ ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا غم کم ہو جاتا ہے یہ صحابی ہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تم ایسے لوگ ہو تمہارا کردار تمہارا اخلاق تمہارا مزاج تمہاری باتیں تمہارے دل کی کیفیات تمہاری صحبت تمہاری ہمدردی اس سے میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس کو امام ابن عبد دنیا نے کتاب الاخوان میں ذکر کیا ہے تو اچھی دوستی اچھا دوست ہمدرد ہوتا ہے اور اچھوں سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے غم کے حالات مصیبت کے حالات میں بھی اس کو دھاڑس اور تسلی کے ذریعے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے یہ اچھی دوستی کا فائدہ ہوتا ہے اور بری دوستی کا یہ ہوتی ہے فون کر رہا اٹھا رہا ہی نہیں اس کو معلوم ہے آپ یہ اس کو کرزے کے حالات آئے اس کے ابھی بینکرفٹ ہو گیا یہ اس کی دکان جل گئے اس کا یہ ہو گیا اس کا وہ ہو گیا اب نہیں اب سلام کر رہا تو ہاں تھوڑا جلدی ہاں میرے کو جانے کا ابھی تو یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے واقعی اچھا دوست ایسا نہیں ہوتا ہے اچھا دوست کے ساتھ ٹھہرتا ہے دیکھ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں تیرے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ سکتا تیرا ٹینشن ہلکا کر سکتا ہوں اور اگر واقعی ہے تو مدد بھی کرے گا تو اچھا دوست ہمدرد ہوتا ہے وہ غم کے حالات میں آدمی کو تسلی دینے والا ہوتا ہے تسلی دینے والا ہوتا ہے